نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوستان کی طور میں اپنے چینل پہ آپ سب ہی کا ایک پھر سے سواقت کرتا ہوں دوستو آج فرسٹ اپیسوڈ ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں ایک سیریز کرنے والا ہوں جو پہلا اس کے ایک انٹرو ویڈیو تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی سیریز کرنے والے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی جس میں میں شروعات سے بگن ہمیں کیسے کرنا چاہیے پینسل روئنگ سے کیسے شروع کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بلکل آپ بگنر ہیں اگر ویڈی بگنر ہیں یا آپ کو کسی کو سکھانا ہے یا خود سیکھنا ہے تو کیا چیزیں ہیں جو آپ کو سکھانی چاہیے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے آرٹسٹ ہوں جو سیکھنا چاہے جو بڑی ایج کے ہوں تو آج اپن اسی پر بات کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے دن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی مٹیریلز ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہی کوشن پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی پینسل ہوتی ہے کہاں یوز کرنی چاہیے اور کیسے ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ اپیسوٹ میں کیول یہی بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ پرٹیکولر مٹیریل کو کیسے یوز کریں گے تو یہ ہے نورمل پیپر جو پرنٹنگ پیپر ہوتا ہے ابھی میں نے اسی کو لیا ہے اور اس کے بعد میں فردر اور آپ کو بتاؤں گا پیپرز کے بارے میں جب ہم پیپرز پر ڈسکشن کریں گے ابھی میں چل رہا ہوں آپ کو پینسل کے بارے میں بتانے کے لیے اور پینسل میں کتنے ٹائپ کی پینسل ہوتی ہیں کیا کیا مٹیریل ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا باکس ہے جو میں جنرلی جتنی پینسلز ہیں میں اسی میں رکھنے کوش کرتا ہوں گریفائٹ پینسلز وغیرہ کو اور کچھ اور آپ کو مٹیریلز بھی دیکھ جائے گا حالانکہ اتنی ساری پینسلز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک سرٹن لیول کے بعد دیفنیٹلی آپ کو کچھ کچھ پینسلز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن all together اگر آپ کو learning سیکھنی ہے تو سب سے وہ پینسلز جو آپ کو شروع میں یوز کرنی چاہیے ان پینسلز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گریفائٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں تو گریفائٹ پینسلز کے پہلے ہی بات ہوگی باقی پینسلز چارکول پینسل ہے یا پھر پسٹل پینسلز ہیں پینسل کلرز ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی ابھی بیسک سے شروعات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں گریفائٹ سے شروعات کر رہا ہوں تو سب سے بیلنس جو پینسل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے HB پینسل جو ہم generally use کرتے ہیں H is for hard and B is for black ٹھیک ہے تو یہ basically پینسل کا categorization ہے جو HB پینسل کے نام پہ ہوتا ہے اب جتنا ہم soft پینسل soft core کی اور آگے بڑھتے ہیں اتنا زیادہ B اس میں بڑھتا جاتا ہے جیسے HB کے بعد B, B کے بعد 2B, 2B کے بعد 4B, 4B کے بعد 6B, 8B 9B کئی کئی companies ہو ہیں 12B بھی بنا رہی ہیں تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی اسی پہ focus کرتے ہیں اپن کا focus اسی پہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے soft کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں پینسل کے core جو ہوگی وہ soft ہوتی جائے گی اور dark values زیادہ generate ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ simple phenomena ہے اس کے بعد جب ہم back side میں جلتے ہیں backward direction میں جلتے ہیں تو پینسل hard ہوتی ہو جلتی ہے black portion اس کا اس سائید ہوتا ہے soft portion and black portion اس کا اس سائید ہوتا ہے اور hard portion اس سائید ہوتا ہے جتنا پیچھے direction میں جائیں گے جیسے HB سے H then 2H then 4H اسی طرح سے کرتے ہوئے 6H 8 then 9H اس طرح سے کرتے ہوئے آگے بھی ہم بڑھ سکتے ہیں حالانکہ ان پینسلز کا بہت زیادہ use نہیں ہوتا ہے ڈرائنگ میں بہت کم پینسلز کا use ہوتا ہے ڈرائنگ میں اور جب ایک آپ اچھے artist بن جاتے ہیں تو بہت زیادہ پینسلز آپ کو use کرنی بھی نہیں چاہیے تو ابھی یہ HB ہے اور HB اور H کے بیچ میں ہی اور بھی پینسلز ہوتی ہیں جیسے ہی F ایک پینسل ہوتی ہے ایک پینسل ہوتی ہے یہاں پہ HB2 اس کا نمتہ ہے HB2 تو یہ بھی کچھ پینسلز ہوتی ہیں جو کہ مارکٹ میں الگ الگ نام سے ایبلیبل ہیں خیر ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جائیں گے سمپل فرنامینا آپ سمجھئے کہ جب H 2H 4H کی بات ہو رہی تو پینسل ہارڈ ہوگی جب B 2B 4B کی طرف بات ہوگی تو بلاک اس میں زیادہ ہوگا سوفٹ زیادہ ہوگی اور ڈاک زیادہ ہوگی ہارڈ کم ہوگی جیسے یہ 2B پینسل ہے تو 2B پینسل جو ہے وہ سوفٹ پینسل ہے اور جیسے ہی آپ کے دماغ میں کوئی بھی پینسل آئے لیکن سے آپ کے پتے دماغ میں 4B پینسل آتی ہے تو 4B مطلب اور زیادہ سوفٹ اور اور زیادہ ویلیو پروڈیوز کرنے والی پینسل ہے مطلب ویلیوز بڑھیں گی ڈاک ویلیوز بڑھیں گی اور پور جو ہوگی اس کی وہ سوفٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی سیمپل کٹیگرائزیشن تھا جو میں نے زلد سے زلد آپ کو بتانے کی کوشش کری اس کے بعد بہت سارے کٹیگرائزیشن ہے جو آگے جلکے بھی ہم دیکھیں گے جیسے کہ مان لیزے یہ ایک ووڈلس پینسل ہے ٹھیک ہے اس میں وڈ نہیں ہے اس میں وڈ ہے اور اس میں وڈ نہیں ہے اور یہ فو بھی ہے تو اس کا جو ہوگا پروڈکشن وہ الگ طریقے کہا ہوگا کیونکہ کور بھی یوز ہوگی اور ایجز بھی یوز ہوں گی اس کی تو اس طرح سے بہت ساری پینسل ہے مارکٹ میں ایسے یہ پینسل ہے جو ہے 9 x b ٹھیک ہے تو یہ 9 b کے کہیں رول میں آرہی ہے اس لیے بہت زیادہ اس میں ڈاک بلیک ڈاک ویلیوز بہت زیادہ آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سارا پیٹکرائیزیشن ہے جس کو ہم اگر بولیں تو ہم کوری نہیں کر سکتے اتنی زیادہ پینسل آج کے ٹائم پہ ہیں مارکٹ میں اور یہ اچھی بات بھی آرٹس کے لئے اس کو زیادہ زیادہ مٹیرل ایکسپور کرنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کون سے مٹیرل پاس ہونی ہونی چاہیے اور اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک پینسل بھی ہے تو بھی کام چل جائے گا لیکن یہ مجھے لگتا ہے بیسٹ پینسل ہیں فور اینی آرٹس جو سیکھنا چاہے بی اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ بہت بہت ہو HB Pencil یا B Pencil تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد H 2H ان Pencil کی بہت ضرورت پڑتی نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ جیسے Cross Etchings بغیرہ میں ہم H 2H کو بھی use کرتے ہیں Cross Etchings کے لیے اچھے results آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے اور Artist کے suggestions بھی ایسے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو purchase کرنا ہے Pencil تو 2B 4B یہ Pencil آپ خریجی اس کے بعد B Pencil اور HB Pencil اگر آپ خرید چاہیں تو خرید سکتے ہیں 6B بھی اگر آپ لینا چاہیں تو لی سکتے ہیں 2 Pencil mask ہے لیکن اب چلتے ہیں کی میں بہت sum up کرنے کوش کر رہا ہوں زیادہ elaborate نہیں کر رہا ہوں نہیں تو ویڈیو تھوڑے لمبے ہو جائیں گے اور آپ لوگ دیکھتے نہیں تو یہ ہوا Pencil کی بات اس میں چارکول نہیں ہے چارکول کے لئے میں الگ سے dedicated بناؤں گا تو ہی آپ کو سمجھ جائے کیسے کون سے type eraser ہوتے ہیں جو آپ کو use کر نے چاہیے art میں تو basically first eraser تو یہی بلا eraser ہے جو کہ ہم سب use کرتے ہیں normal plaster eraser یا کچھ بھی elast eraser normal eraser جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد second ہے needed eraser needed eraser یا needable eraser جو بھی اس نام اس نام سے ہوتا ہے جو کی اس type کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کئی سارے drawings میں میں اس کو دکھاتا رہتا ہوں یہ اپنا shape بدل لیتا ہے اور یہ basically core material ہوتا ہے اس میں putty kind of material کہہ سکتے ہیں اس کو ایسا material ہوتا ہے آپ اس کو shape دے سکتے ہیں اور یہ life بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں dust نہیں create ہوتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہوگی لیکن میں پھر بھی بتا لیتا ہوں کی سپوز آپ نے erase کی اس کو تو اس میں کچھ نہ dust production ہوگا جس یہ dust آپ دیکھ رہے ہوں اور یہ والی میں کوئی بھی dust produced نہیں ہوگا کوئی بھی dust یہ سب کچھ absorb کر لیتا ہے اپنے اوپر تو یہ ایک اچھا material ہے جو سب ہی آرٹس کے پاس ہونا چاہیے میں اس کو ریکمین کروں گا ہر آرٹس اور یہ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں paper castle لے سکتے ہیں یا staddler لے سکتے ہیں generals کا لے سکتے ہیں بہت سستا چاہیے تو camelin کے بھی آتے ہیں paper castle کا بھی بہت مہنگا نہیں ہے 20 یا 25 روپے کا ہے جو کہ easily afford کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے eraser اور بھی آتے ہیں جیسے کی let's say mechanical eraser اور اس کے بعد ایک اور eraser آتا ہے جو ki electric eraser اور پھر آتے ہیں mono eraser تو mono eraser یا پھر pencil eraser آج میں سارے جتنے بھی آپ کے hidden facts ہیں جو آپ اکثر پوستے رہتے ہیں ویڈیو میں آپ کو یہ پہ کلیر کر جاؤ گا یہ ہے mechanical eraser machine through kind of thing ہے جسے mechanical pencil ہے جسے آپ pointed areas کو erase کر سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھی سکھو ہے لیڈ ہے وہ بہت 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 سارے کام اس سے ہو جائیں گے ان دو erasers کی through تو mono یا pencil میں سے کوئی eraser آپ لے سکتے ہیں تو یہ رہی erasers کی بات جو آپ erase کرنے میں use کرتے ہیں then میں چلتا ہوں آگے اور اب میں بتاؤں گا آپ کو sharpener کے بارے میں تاکہ میرا جو materials کا portion ہے وہ almost clear ہو جائے تو اب sharpener پہ چلتے ہیں sharpener میں دیکھئے آپ کے پاس بہت طرقی شاپنر ہوتے ہیں یہ basic sharpener ہے جو ہم use کرتے ہیں sharpen کرنے کے لئے Pencil کو جو بچپن سے use کرتے آرہے یہ normal sharpener ہے جو آپ کو market میں easily available ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں two different shapes Pencil کے لئے sharpeners آتے ہیں اس type کے sharpener ہو گئے اور یہ ہے specially designed for pistol sharpener another one is this one یہ بھی دیکھیں دو الگ type of pencils کے لئے ہیں sharpener تو یہ الگ شapeners ہیں جو آپ کے پاس available ہوتے ہیں market میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں then اس کے بعد آتا ہے ایک اور طریقہ شapenر جو کی ہے یہ mechanical sharpener mechanical sharpener اور اسی طرح پہ ہوتے ہیں اور electric sharpener بھی ہوتے ہیں sharpener بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے میں نے کئی بار اس کو brief بھی کیا ہے اس میں یہ spindle ہوتا ہے پیچھے اور آپ کو mechanical pressurize کرنا ہے تو آپ بہت اچھے سے sharpen کر سکتے ہیں pencil کو بہت کم effort کے ساتھ تو یہ بہت اچھا material ہے اگر آپ use کرنا باقی normal sharpener بھی آپ بہت سارے کام کرتے ہیں اچھے سی use ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقی شاپنر آپ کو بسند ہے اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں knife اگر آپ sharpener اتنے زیادہ comfortable نہیں ہوتے تو ایک اور option ہوتا ہے sharpen کرنے کا knife اور بہت سارے artist knife کو use کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں جہاں پہ بہت سارے artist ایسے ہیں جو ابھی knife سے sharpen کرتے ہیں یہ knife جو ہم use کرتے ہیں اس میں course بھی آتی ہیں اس type جو main portion ہے course اس کو change کر سکتے ہیں اور multi use سکتے ہیں اس کو لگ آتا ہے بھٹ اس میں بس یہ ہے بچوں کو سافذان بھرت نہیں چاہی جو cutting edge ہے اس کا بہت شارپ ہے تو اس لئے سے سافذان رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ mature enough ہیں handle کر سکتے ہیں تو ہی use کریں otherwise آپ sharpener کو ہی use کر پینcil شارپ کر سکتے ہیں خاص کر اگر آپ over the head pencil کو use کر نے میں بہت مزا آتا ہے اس طریقے سے تو آپ کے پاس اس کو shape دے سکتے ہیں جی shape پہ آپ اس کو draw کر نا چاہیں تو یہ تو رہا یہ ساری چیز ہیں اگر میں بولوں must ہے جو اگر 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 آپ لے سکیں تو اس کو آپ ضرور کوشش کیجئے گا یہ بہت اچھا material ہے اچھا product ہے جو آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا آگے آنے والے ٹائم پہ بھی تو یہ رہی pencils کی بات pencils eraser and sharpener کی سلتے جانے جائیں کیونکہ اب ہی میں shading tools کے بارے میں بات نہیں کروں گا میرا focus تھا وہ ان چیزوں پہ تھا تو اب wilal اس کو اتنے پہ رکھتے ہیں friends بہت چیزیں اور ہیں جو میں آگے چل کرنے کوشش کروں گا جیسے کیسے کریں shading میں کون کون س tool کو use کریں اور pencils میں بھی جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں mechanical pencils کے فلال اتنا friends thank you please sign up subscribe thank you once again